کہ آج کی جو کہانی ہے نا واسطہ میں بہت ہی جھبرجست آپ کے دلوں کو چھو جانے والی کہانی ہے تو ایک بار کی بات ہے کہ ایک مندر پر ایک پجاری بابا رہتے تھے اور وہ بھگوان کی بھکتی باب بھگوان کی پوچھا پاٹ کرتے تھے لوگوں کو اچھے چی باتیں گیان کی باتیں اچھے اپدیس دیا کرتے تھے لیکن اس مندر پر ایک آدمی آتا تھا اور وہاں پر ادھکتر پیٹ کر کے اپنا سمیں بیت کرتا تھا اور بات بات پر پجاری بابا سے ہو گئے اس کے بارے میں جاننے کی بات ہوئی تو اس نے کہا دیکھیں پجاری بابا میں بات کیا بتاؤں کہ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے اور وہاں بیٹی پورتہ اپائش ہے حالانکہ وہاں میری بیٹی جنم سے ایسی نہیں تھی لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ایسا خدا نہ خاصتا کیا ہوا اچانک اس کے پیر میں پورے کے پورے لکویں مار گئے ہاتھ کام نہیں کرتا وہاں چل پھر نہیں کر سکتی اپنا کریہ کرم تک نہیں کر سکتی پنڈے چی میں اسی کو لے کر کے بڑے ہی پرسان لگتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اسے سادھی کون کرے گا اس کا جیون کیسے پال لگے گا تو پجاری بابا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اس بیٹی کو بھاگوان کے آگے سمرپی کر دو بھاگوان کے آگے تم منتے مانگ لو بھاگوان میں بسواز کرو اگر تم کو بھاگوان پر بسواز ہو جائے گا اور تم کہو گے تو تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ بیقتی کہتا ہے نہیں بابا میں اس بھاگوان پر میں کیسے بھروسہ کروں میں نے اس کو کبھی دیکھا نے کیا آپ نے کبھی دیکھا اس نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن بسواز کرو گے تو سب کچھ ہو جائے گا ان کے ہی توارا سب کچھ ہوتا ہے لیکن پجاری بابا لاکھ سمجھاتے سمجھ نہیں آتی ہے پجاری بابا نے کہا دیکھو میں بھی جب جوان تھا نا تو میں دودھ کا کام کرتا دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا لیکن جب میں دودھ بیچتا تھا تو اس دودھ میں پانی ملا کر کے میں بیچتا تھا جس کے وجہ سے میرے پیر جو سڑنے شروع ہو گئے تھے جب پیر سڑنے شروع ہو گئے تھے تو میں نے دوا کرانا شروع کیا علاج کرانا شروع کیا میرا کوئی دوا کام نہیں کر رہا تھا میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے نا اس سارے کے سارے پیسوں سے میں نے دوا کرا دیا میرے پاس کچھ جمین جائدات تھے اس کو بھی میں نے بیچ کر کے میں نے اپنے پیر کا علاج کرانے لگا لیکن میرا پیر ٹھیک نہیں ہوا اکرکار کسی نے بتایا کہ جاؤ بھگوان کے دربار میں مطھے ٹیک دو ساہے تم نے کوئی ایسا پاپ کیا ہوگا جس کو وجہ سے تمہارے ساتھ میں ایسی گھٹنائے گھٹیت ہو رہی ہے پھر اسی دن سے میں نے بھگوان کے دربار میں بھگوان کے مندر میں یہ جو مندر پکڑ لیا اور آج انہی کے سرن میں سب کچھ رہتو اور دیکھ آج میں پورتہ سوست ہوں بھگوان نے میرے کو محب کر دیا میں نے جو گلتی کیا تھا جو گناہ کیا تو اس کو محب کر دیا اس نے میں بھی کہتا ہوں کہ تو بھی اپنے آپ کو بھگوان کے بھکتی بھاہو میں جھونک دے تیرا پرواز ٹھیک ہو جائے گا تیری بیٹی پورتہ ٹھیک ہو جائے گی کوئی دکتہ نہیں رہے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن بس تیر کو بھگوان پر بھروسہ کرنا ہوگا وغطہ نہیں بابا میرے سے یہ سب نہیں ہو پائے گا میں یہ سب کر ہی نہیں سکتا ہر بار جب جب اس سے ملتے ہیں تو پجاری بابا نے ہمیسا اس سے یہی رائے دیا کہ اپنے آپ کو بھگوان کے آگے سمر پیت کر دو لیکن اس کو کبھی یہ باتیں پلے ہی نہیں پڑے لیکن ایک بار وہاں آتا ہے کافی دینوں کے بعد تو وہ بھگوان کے آگے وہاں جھک کر کے سلام کرتا ہے پڑام کرتا ہے نمسکار کرتا ہے پوجا پاٹ کرتا ہے بھگتی بھاو کرتا ہے آرتی بھجن کرتا ہے پجاری بابا دیکھ کر اسے بڑے حیران ہو جاتے اور جب وہ پوجا پاٹ کر رہا تھا تو پجاری بابا نے کچھ نہیں بولا اور جب وہ پوجا پاٹ کر کر کے باہر آیا تو پجاری بابا نے پوچھا ارے کیا بات ہے تمہارے اندر ایسا بدلاؤ اتنا بھگتی بھاو کیسے آ گیا میری کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور اتنے دن تم تھے تو تھے کہاں کبھی دیکھے نہیں اس نے کہا پجاری بابا آپ چوباتیں کہتے تھے وہ سچ بات ہے میں نے آج تک اس کا چھمتکار نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے دیکھا وہ آج توں میں چھمتکار ہے اب میری کو بھروسہ ہو گیا بھشواس ہو گیا میں نے کچھ ایسی باتیں دیکھی پجاری بابا نے کہا رہے بتاؤ تو تمہارے اندر ایسا بدلاؤ کیسے ہوا تو اس نے کہا دیکھے پجاری بابا ایک دن میں جو ہے کہیں پر جا رہا تھا اور وہاں سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میری پاس کافی ڈھیل سارے وجنتیں بوجھتے تو پھر میں مجدور ڈھوڑنے لگا لیکن جب میں مجدور ڈھوڑنے لگا تو کوئی میرے کو مجدور نہیں مل داتا تو ایک لڑکا دکھا جو بہت ہی کم عمر کے تھا سولے یا سترے سال کا تو اس لڑکے سے میں نے کہا کیا تم مجدوری کروگے اس نے کہا کہ یہاں بولیے میں مجدور ہوں اور میرے کو پیسے کی جروت ہے میں یہاں پر اسی کام کے لیے تو بیٹھا ہوں اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ جو لگیج ہے یہ بوجھ ہے اس کو اٹھا کر کے اگر تم میرے گھر تک لے چلوگے تو میں تمہیں سو روپے دوں گا اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے میں آپ کا بوجھ لے جانے کے لیے تیار ہوں میرے کو پیسے کی بوجھ جروت ہے اس نے میرا بوجھ اٹھا لیا اور وہ چلنے لگا میں بھی اس کے ساتھ میں چل رہا تھا لیکن تب تک کچھ دوری پر چلا اس لڑکی کے پیر میں ایک کانٹا چھپ گیا جسے اس کے پیر میں کانٹا چھپ گیا تو وہ پیر جو ہے لگڑا کر کے چلنے لگا تو میں نے کہا بیٹا تمہارے پیر میں کانٹا چھپ گیا ہے اور تم اس لگیج کو کچھ دور ہمیں دے دو میں بھی تمہارا صحیح کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہو سکے بھگوان میری پریچھا لے رہا اگر میں آپ کو دے دوں گا لوڈ یہ وجن ڈھونے کے لیے تو پھر میں روپے کا ہوگا نا اس نے کہا نہیں نہیں میں سو روپے دے دوں گا لیکن تمہاری حالت کو دے کر کے بلو تو میں تمہارے کچھ مدد کر دیتا اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا دیکھئے میں منہت کی روٹی کمائی کھانے والا ہوں میں بینا منہت کا اور بے پھجول کی کھرچے میں اور بے پھجول کا پیسہ میرے کو نہیں منجور ہوتا ہے میں منہت کروں گا اس کے جو صحیح پیسے ملیں گے وہی پھر جب وہ گھر پر جاتا ہے تو کافی دیر ہو جاتی ہے سام ہو جاتی ہے چونکہ پیر میں کانٹس چھو گیا تھا کافی تھک گیا پورا سریر گرمی گرمی سے تو اس نے گیا اپنے پتنے سے کہا کہ سو روپے دے دو اور ایک لڑکا جو بوجھ لے کر کے آیا ہے اس کو دینا ہے تو اس نے کی پتنی جو بڑی ہی بھلے بیچار کے تھی پتنے نے کہا ارے جب وہ آیا اتنا تھکار آپ کے ساتھ ہی تو آیا پھرے کوئی بھی گھر پر آتا تو اس سے پانی پوچھ لیا جاتا ہے کھانا پانا پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کی پتی نے کہا جائیے پھرے اس کو بلا کر کلائیے کھانا کھلا دیں گے اس نے کہا اچھا گیا اس لڑکے کو بلا کر کلاتا ہے اور اس کو کھانا کھلا رہا ہوتا گھر کے اندر بیٹھا کر کے جب گھر کے اندر بیٹھا کر کے اس کو کھانا کھلا رہا تھا اس لڑکے کو کافی جوڑ سے بھوک بھی لگے تھے لیکن اسی سمیں جہاں پر لڑکا کھانا کھا رہا تھا اس کے ٹھیک سامنے ہی جو اس کی بیٹھی تھی سوئی ہوئی تھی اس کا سری دھکا ہوا تھا لیکن اس کا چہرہ جو ہے دیکھ رہا تھا وہ ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہاں سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہے یہ ابھی کھانا کھارا تو اس کو دیکھ رہی تھی اس لڑکی کے من میں اس لڑکی کے پر پیار چاکرت ہو جاتا ہے اس کی صورتی کو دیکھ کر خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ محیط ہو جاتا ہے اور منی من جو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور جب اس سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے بات کہوں کہ میرے کو اس لڑکی سے صادق کروی ہے میں کیسے کہوں تو کسی نہ کسی بہانے کے مادہم سے وہ جو اس رات روک جاتا ہے وہاں پر جب اس رات روک جاتا ہے تو صبح جانے کی باری ہوتی ہے تو جب صبح جانے کی باری ہوتی ہے تب تک اس کی پتن نے پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارے گھر میں کون کون ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں آنٹی جی میرے گھر میں کوئی نہیں میرے اپنا پریوار کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں میرے سے کوئی سادھی بھی نہیں کرے گا میرا کوئی کچھ نہیں میرا گھر جمین جائداد کچھ نہیں لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں بھگوان کی بھکتی بھاؤ کرنے والا ہوں میرے کو بھگوان پر بھروسہ ہے تو میں بھگوان پر بھروسہ ہے میرے کو سب کچھ کبھی کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی ہے بات بات میں اتنا مطلب میل جو کھا گیا تو وہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بات آنٹی سے میں بول دوں ساید اس لڑکی سے میرے سادھی کرا دیں گے تو اس نے کہا آنٹی جی میرے دل میں ایک بات ہے اگر بولیے تو میں بول دوں تو اس نے کہا بیٹا بولو کون سے کیا بات ہے اس نے کہا دیکھیں اچھو چارپائی پر لڑکی پڑی ہے نا سوئی ہے وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اس نے کہا ہاں بیٹا وہ لڑکی خوبصورت تو ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کی بیٹی سے سادھی کرنا چاہتا وہ آنٹی کا تیری بیٹا کیا تم کو پتا بھی ہے اس لڑکی کے بارے میں اس نے کہا میرے کو یہ سب جانے کی جورت نہیں ہے چاہے جیسے بھی ہو جس استطیق میں ہو اگر بھگوان پر بھرستہ ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آنٹی نے بتا میری بیٹی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اس کا سریعہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے پیر میں لکوا مار گئے ہاتھ کام نہیں کرتے بتاؤ بیٹا کیا اب تم میری بیٹی سے سادھی کروگے ویسے میری بیٹی سے کوئی سادھی نہیں کرے گا کیونکہ ہاتھ پر اس کے کام نہیں کرتے ہیں اس لڑکے نے کہا جب اگر جنم سے نہیں ہوگا بعد میں ہوا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ بھگوان کے دربار بھی جب ہم جائیں گے اپنی آس لگائیں گے تو وہ اسمب کو بھی سمبھو کر دیتے لیکن میں اسے سادھی کروں گا پھر جو وہ لڑکا اس لڑکی سے سادھی کر لیتا ہے اور ایک چھوٹا سا جھوپڑ پٹی جرور بنایا تھا اور پھر جو اسے جھوپڑ پٹی میں اس کو لے جا کر کہ اپنے پتنی کے ساتھ میں رہنے لگتا ہے وہ اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتا کھلانا پلانا ہر طریقے سے نہلا دل سب کام کرتا تھا پھر جو ہے وہاں اپنی پتنی کو لے کر کے بھگوان کے مندر میں چلا گیا اور وہی پر وہاں اپنے آپ کو اور بھگوان کے مندر میں اپنے آپ کو اور پتنی کو سمرپت کر دیا صبح سام بھگوانی بھاو کرتا اور اپنے پتنی سے ٹھیک ہونے کے لیے وہاں اگرہ کرتا اور ایسے کرتے کرتے وہاں چھے مہینوں تک وہاں پر اس مندر پر ہی رہ گیا اور دھیرے دھیرے اس کی جو پتنی تھی اس لڑکی کی پتنی اس کی استطیم میں صدھار آنے لگے اس کے پیر دھیرے دھیرے ہلنے لگے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے صحیح ہونے لگے اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ سال بھر کے بعد وہ لڑکی پورتہ سوست ہو گئے صحیح ہو گئے وہ ایسا لگا کہ کوئی اس کے سریر میں روگ ہی نہیں ہے ہر طریقے سے ٹھیک ہو گئے پھر سال بھر کے بعد جب وہ لڑکی اپنے پاپا کے پاس اپنے پاپا کے گھر پر جاتی ہے دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے تو جب دروازہ کھلتا ہے تو اس باپ نے اس ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر کھائیے تو وہ بڑی ہی حیران ہو گئے ان لوگوں کو ساکڑ اچمبیت ہو گیا کہ میری بیٹی ایسی کیسے کھڑا ہو سکتی وہ تو اپنے پیروں سے چل لے سکتی اکھر کیا ہوا تب تک اس کے پیچھے سے اس کا دھماد بھی چلا آتا ہے تو اس باپ نے اس سے پوچھا کہ رہی بتاؤ بیٹا اکھر میری بیٹی کے ساتھ میں تم نے کونسا ایسا علاج کیا تو دھماد نے کہا اس لڑکے نے کہا دیکھیں آپ میرے سسر ہیں اور میرے کو بھگوان پر بھروسہ ہے میرے کو بھگوان کی بھگتی پر بھروسہ ہے ہم دونوں لوگ نے پتی پتی نے بھگوان کے دربار میں اپنے آپ کو جھوک دیا بھگوان کی بھگتی با میں چھوک دیا اور جب جھوک دیں گے تو بھگوان اپنے بھگت کا کشت اپنے آپ پر لے لیتا ہے اسے دیکھا نہیں جاتا ہے اور دیکھئے بھگوان کی کرپا ایسی ہوئی کہ میری پتنی پوردہ سوست ہو گئے اس کے جو پیروں میں دکھتے تھے جو سمسیائیں تھے ساری کے سارے سمسیائیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ہوتی ہے بھگوان کی بھگتی کی پاور تب وہ بیت اس صدو بھب سے کہا پوجاری بھب سے کہا دیکھیں پوجاری بھبا تب ہی سے میری آنکھیں کھل گئی اور میں سمجھ گئے کہ واسطوں میں بھگتی بھاو میں کتنی پاور ہوتی کتنی سکتی ہوتی جب میری بیٹی اتنی اپاہیش تھی وہ چل نہیں سکتے جس کو میں بیارتھ سمجھتا تھا اپنے گھر کا بوجھ سمجھتا تھا اور میں نے بوجھ سمجھ کر اس لڑکے کے ساتھ کسی طریقے صدقہ دیکھ کر کہٹا دیا میں اپنے بیٹی کے گھر کبھی گیا نہیں دیکھنے لیکن میری بیٹی بھگوان کے دربار سچی سلدھے لگا کر کہ دونوں پتی پتین اپنے آپ کو بھگتی 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 جب میری بیٹی اپنے خود پیروں سے چل کر کے جب میری گھر پر آئے تو میں دیکھا تھا اور اس بھائی کو معاف کر کے واسطو میں میں بابا سمجھ گیا کہ بھگوان کی بھگوان کی بھگتی میں کھتے سکتے تھے کہ اگر بھگوان پر بھروسہ رہے گا سچی سلدھا رہے گا تو میری پیر سلدھے نے کو بھگوانی بھگوانی اور وہی ہے کرویا نیدھان جو بینہ سوار سکے سب کچھ کرруچ لیتے ہیں وہ جب دیتے ہیں تو گین کر کے نہیں دیتے ہیں تو نکل کر کے نہیں دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں تو جھولی بھو ویسے ہوتے ہیں جنixes ہم سبھی کو بھگوان کی بھگتی بھگو کرنا چاہیے کرویا کے ساکر کرویا کے نیدھان حکم ان کی بھگتی پوجنی ہوتیں ہیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اچھی لگی ہے تو کمینٹ بارک میں آپ اپنی راہ جرور دیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں پھر سے کچھ ایسی ہی نئی کہانیاں لے کر کے جے جے راہ